گاؤ رکشہ کے دام پر بانسوالہ میں صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب گاؤ رکشکوں نے جن کی تعداد ایک درجن سے زائد تھی خوریش برادری سے تعلق ربالے رجب علی اور عبدالعزیز پر اس وقت حملہ کیا جب وہ جانور کی خریدی کے بعد واپس لوٹ رہے تھے اسی دوران گاؤ رکشکوں نے انہیں گھیر لیا اور جانور چھوڑنے کا مطالبہ کرنے لگے جس پر انہوں نے جانور حوالے کرنے کے لیے بھی رضا مندی اختیار کی لیکن اس کے باوجود گاؤ رکشکوں نے ان دونوں پر قاتلہ نہ حملہ کیا اور رجب علی کو بری طرح زدو کوب کیا گیا جس کے بعد رجب علی کی موت واقع ہو گئی جبکہ عبدالعزیز زخمی حالت میں بے ہوش پائے گئے بعد ازاں ان کو دواقنہ لائے گیا جہاں دو دن بعد انہیں ہوش آیا اور انہوں نے مقامی ذمہ داروں کے ساتھ پولیس میں شکایت تجھ کروائی تاقیر سے منظر عام پر آنے والے اس واقعے پر عوام میں زبردست غم غصے کی لہر دور گئی اسی دوران دو گروہوں کے درمیان زبردست تھن گئی تھی تام پولیس نے اے سی پی جیپال ریڈی کی قیادت میں صورتحال پر قابب پا لیا اسی دوران صدر زلہ جمعیت الماہن حافظ محمد لئیقان نے ایمار ہاسپٹل عظامباد مزرلہ شدیر زخمی عبدالعزیز قریشی کی آیادت کی انہوں نے میڈیا کے رمائندوں سے بات کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ اور پولیس و حضاروں سے پرزور مطالبہ کیا کہ مقتول رجب قریشی کے قاتلوں کے فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے انہیں کیفر کردار تک پہنچا جائے حافظ محمد لئیقان نے ریاستی وزر داقلہ محمد محمود علی صدر کلین مجیس اتحاد المسلمین اور رکے پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسد الدین ویسی سے پرزور مطالبہ کیا کہ رجب قریشی کے قاتلوں کے شناخت اور گرفتاری عمل میں لائی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کا عیادہ نہ ہو سکے انہوں نے زلہ کریکٹر کامر ایڈی سے بھی مطالبہ کیا کہ مقتول رجب قریشی اور زخمی عزیز قریشی کے ارکان قاندان کو دس لاکھ روپے ایک زگریشیا ڈبل بیڈروم مکان کی منظوری عمل میں لائی جائے صدر زلہ جمعیت علماء حافظ ویقان نے کہا کہ اگر حکومت اور محکمہ پولیس کی جانب سے مقتول رجب قریشی اور شدید زخمی عزیز قریشی کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے اور قاتلوں کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائیتی ہے تو جمعیت علماء کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا جائے گا موسیقی مجھے فون کر دینے کے بعد اکلایا ہے میرے پس لکڑی ایسی لے کے آیا ہے ارے یہاں سے جاتا ہے کہ نہیں بھولا تو اچھے آجے بھائی بھول کر پھر تھوڑا دیر میں ہمارا بھائی آیا ہے جانتا جیس مجھے مار دے لے تو چلو بھائی بھولا جانے کے بعد ایک کچھ کا ہمارے پچھے پاندرہ بھائی کا آئیں سائٹوں سے ٹاکٹرہ بھی چل رہے دوا کے جانے کے بعد مجل چرپے کا ایسی لمبی لائن لگاتی ہے فون کر کے بھول جاؤں گے اور روکو بھول کے وہ بھائی کا آلے روکو بھول کے بھولے پھر وہاں جانے کے بعد وہاں پر ایک گڑے کے پاس کیا ہے ترہ بھرک کرنے کے زیب نہیں کیونکہ لائکے مار دے میرے کوئی دم بیوش ہوگا میں ہمارے بھائی اترپلے والے ہیں اب وہ بھائی کہا ہیں بھائی کا انتخابہ کا وہ بھائی کا نام کیا ہے ان کا نام کیا ہے بلک پلی پہ ہوں گا ان کا نام کیا ہے انتخابہ رجبہ سب سے اچھا یہ بولو آپ کا یہ حادثہ ایکسیڈنٹ ہے یا آپ کو مارے مارے سو ہے کون مارے مارنے والے کون بولے تو بھائر خیز تو نہیں دے کہ پیچھے سے بھی بھائی کہاں ہے وہ صرف دینے والے کو تو پکڑے سو نے بھول چلتا دیکھنا وہ کون دنی اپنے میاں بھائی کے چھے بھولا گائی دیئے سو ہے جانور دیئے سو ہے جانور کا نہیں مارنے والے بولو مارتے کیسا ہو مارنے والے کو بیشانتے تم نائی پہ چانتے بات سے ہو رہا ہے کون سیری میں کام پل ہوا کرکٹ ہو یا بلک پلی کے دھڑے کے پاس آئیے ناظرین ہمارے ٹی ٹی بی نیوز کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریے شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی ایڈورٹائزمنٹ سے مطالف جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کونٹیک ہیجئے ہمارا نمبر ہے 955-010-2020 تو زیرو